اسلام علیکم ناظرین میں ہوں پاکستان اور میں ہوں آپ کی آواز آج ہم جس تحریر کو آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں اس کا عنوان ہے ایک پیغام جو پیغام ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے پاکستان کے پڑے لکھے لوگوں کے لیے پاکستان کے ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی میں ان کا ہاتھ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوان مستقبل کا میمار ہے ناظرین لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہ قوم تو 1947 کے بعد ہی لاپتہ ہو گئی تھی یہاں بس ایک زمین کے ٹکڑے پر رہنے والے لوگ رہ گئے تھے جو وقتن پا وقتن جذباتی ہو کر کچھ دیر کے لیے جھڑ جاتے اور پھر اپنے اپنے تاثبات میں لوٹ جاتے لیکن اس بار موجودہ سیاسی بونچال نے تو ہمیں بھی چراہے پر ننگا کر دیا ہے کہا جاتا تھا کہ کسی ملک کے لوگوں کے بارے میں کچھ جاننا ہو تو اس کی ٹرائفک دیکھ لو اب تو سب سیکنڈوں میں پتا چل جاتا ہے بس اس ملک کا سوشل میڈیا دیکھ لیں قوم کی کیفیت کا پتا چل جائے گا کچھ نہ کیجئے بس ٹویٹر پر ایک نظر ڈال لیجئے قوم دو بڑے دھڑوں میں بٹی ہوئی بلے گی ایک طرف عمران خان کے چاہنے والے ہیں ان کے نزدیک عمران خان میار حق ہے جو ان کے ساتھ نہیں وہ دشمن ہو گیا وہ غدار ہو گیا توبہ توبہ کیا گالم گلوچ لچڑپن ہو رہا ہے دوسری جانب دوسری پارٹیوں والے ہیں وہ بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے میں لمحہ نہیں لگاتے جٹ سے ماں بہن تک جا پہنچتے ہیں پگڑیاں اچھال نہیں زمین پر ڈال کر روندی جا رہی ہیں عجیب ہجانی کیفیت ہے اچھے خاصے پڑے لکھے دوست احباب ذرا ذرا سی بات پر حتھے سے اکھر رہے ہیں ذاتیات پر اتر آتے ہیں تعلقات ختم کر رہے ہیں ایک دوسرے کو بلاک کر رہے ہیں ہیزان بک رہے ہیں اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو پڑے لکھے کہلائے جاتے ہیں کیا ہو گیا ہے یہ کیا وطیرہ ہے بات کیجئے کائل کرنا ہو تو دلیل لائیے سلیکے سے کہیے اور دوسرے کی بھی سنیے اس بیچ میں اپنے برسوں کے تعلق کو کیوں خراب کرتے ہیں یقین کیجئے ہمارے جنازوں میں شہباز شریف آئے گا ناظرداری اور عمران صاحب تو ویسے ہی جنازوں میں نہیں جاتے تو پھر بات کیجئے مقالمہ کیجئے اور گنجائش بھی رکھیے کہ کل کو ملنا ہو تو لبوں پر دو سیکنڈ کے لیے مسکراہت کشید ہو سکے اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ حافظ